صلاة خیر من النوم تو اے میرے بھائی میں کیا جواب دوں گی بہن نے کہا تھا کہ بھائیہ کے شادی میں اللہ افت پر جب بھائیہ کی شادی ہوگی شادی کے دن ہم اللہ افت پر سامنے بیٹھیں گے اپنے بھائی کے سر پر بنتے ہوئے امامے کو دیکھیں گے اپنے بھائی کو دولہ بنتا ہوا دیکھوں گی اے میرے بھائیہ اگر بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی امام حسین سرکار تشریب لائے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کے گود میں ڈال دیتے ہیں حضرت قاسم طرف کر کے آئے کہا اے چچا مجھے بھی میدان میں جانے دو اتنا سننا تھا حضرت امام کے آنکھوں میں آنسو آگے کہا اے میری بھتیج یہ تم میرے بھائیہ حسن کی نشانی ہو اللہ افت پھر رونے لگے آئے کہاں میری پوپی اگر آج میرا باپ میدان کربلا میں ہوتا تو میں محروم نہ رہتا اے میری پوپی سب لوگ اجانے لے کے میدان میں جا رہے ہیں مجھے بھی اجانے دو جناب جہنم نے کہہ دیا اے قاسم تم میرے بھائیہ حسن کی نشانی ہو بتاؤ تم کٹ گئے تو کس کو دیکھ کر کے تسلیہ حاطل کریں گے اتنا سننا تھا جناب قاسم کو یاد آیا کہ میرے باپ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تھا حضرت امام حسن کو جب زہر دیا گیا اور آپ کا قلیجہ کٹ کٹ کر کے باہر آ رہا تھا آپ نے آباس دیا او میرے بیٹے قاسم آؤ قریب آ جاؤ جب میں قریب گیا تھا میرے باپ نے ایک تحریر لکھا تھا اور تحریر کو تابیز بنا کر کے میرے سیدھے ہاتھ میں بانا تھا کہا تھا اے قاسم وعدہ کرو تم میرے بھائی حسین کا ساتھ مت چھوڑنا اور اے بیٹا جب مسئیبت کی گھڑی آئے تو اس تابیز کو کھول کر کے پڑھ لینا جناب قاسم نے تابیز کو کھولا ہے تو تحریر کو چومنے لگے قیدانِ کربلا میں جب میرے بھائی حسین کو یزیدی دلال کھیل لیں گے کبھی اکبر کی جمانی لوٹیں گے کبھی حضرت اعونہ محمد کو خاک خون میں تلپائیں گے اے بیٹا قاسم اپنی جمانی کو مت بتانا بیٹا میرے بھائی کے قدموں پر اپنے جان کو قربان کر دینا اور میرے بیٹا ہونے کا حق عطا کر دینا حضرت امام قاسم تحریر کو چومتے ہاں ارض کرتے اے میرے چچا میرا باپ دنیا سے چلا گیا مگر جاتے جاتے میرے باپ نے میدانِ کربلا میں جانے کا جانے کا ٹکڑ دے کر کے گیا تھا میدانِ کربلا میں جانے کا سنند دے گیا ہے اللہ اللہ جنابِ حضرت امام حسین نے جب تحریر کو پڑھا ہے تو رونے لگے امام کہا میرے بھائی آپ کے قبر پر اللہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے میرے بھائی حسن آپ کے قبر پر اللہ رحمت نازل فرمائے اے حسن تمہارے عظمت کو سلام اللہ اللہ جنابِ قاسم چلے ہیں چلنے کے بعد جب میدان میں آئی آنے کے بعد اپنے وقت کا نامی گرامی پہلوان جسے ارزق کہا جاتا تھا امار ابن ساد نے کہا ایک کام کرو یہ آ رہے ہیں اس نوجوان کا مقابلہ کرو اتنا سننا تھا ارزق نامی پہلوان نے کہا کیسی بات نہیں کرتا امار ابن ساد مزاگ کر رہا ہے کہا میں ایک ہزار پہلوانوں کا وستاد ہوں کہا یہ بچہ ہے اس کا مقابلہ میں کروں گا کہا اس کو ایسے بچہ متابلنا یہ حیدر کرار کے گھر کا شیر ہے اس کو ایسے مت جاننا اللہ افکبر کہا پھر کہا تم مقابلے کے لیے جاؤ کہا میں نہیں جاؤں گا میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا اس کے چار بیٹے تھے ایک کو بھیڑا علی کے شیر نے نارے جہانم میں پہنچا دیا دوسرے کو بھیڑا علی کے لال نے اس کو بھی مارا دوسرے کو بھیڑا حسن مصطفیٰ کے شہجارے نے اس کو بھی مارا جب چوتھے کو مارا تو یہ گرستہ ہوا گھوڑے پر سوار ہو کرکی بری تیجی کے ساتھ میدان میں نکلا اور کہا اے بچے بچو مجھ سے ہم میرے تلوار کے وار سے بچنا آتے ہی بری تیجی کے ساتھ تلوار سے وار کیا جناب حضرت قاسم نے تلوار کو اپنے ڈھال پر روکا پھر وار کیا پھر ڈھال پر روکا اللہ اللہ ادھر امام حسین سرکار کا سر سزدے میں گیا اے میرے مولا اپنے وقت کا نامی گرامی پہلوان میرے بھتیجے کے مقابلے میں ہیں میرے مولا میرے بچے کی لاز رکھنا امام قاسم کہتے ہیں اے پہلوان گی بلا چرچہ ہے آپ کا پہلوان بلا غرور و تکبرانہ انداز میں کہا میں ملک شام ہو چاہیے یمن ہو میرے بہادری کا لوگ لوہا مانتے ہیں کہ آپ پہلوان ہیں ہاں میں پہلوان ہوں کہ آپ پہلوانوں کے وستاد ہیں کہ آپ پہلوانوں کے وستاد ہیں کہ اگر اتنے بڑے وستاد ہیں تو آپ کو یہی پتہ نہیں کہ گھورے کی زین کیسے لگائی جاتی ہے اللہ اللہ جیسا نینچے مر کر کے وہ دیکھتا ہے علی کے شیر نے بری تیدھی کے ساتھ تلوار چلائی اور جب تلوار چلی ہے تو سر تن سے جدا ہو گیا آباد دیتے ہیں اے میرے چچا سر کو سر تن سے اٹھائے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے وہ دیکھو دشمن کی لاش طلب رہی ہے اللہ اکبر امام قاسم کے تلوار چلنے کو دیکھ کر کے یزیدی کام جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو حسن کے شہجادے کے طاقت کا یہ حال ہے تو امام حسن کے عظمت کا عالم کیا رہا ہوگا اللہ اللہ چاند تھوڑی دیر کے بعد میں یزیدیوں نے کہا امام حسن کو امام حسن کے شہجادے امام قاسم کو چاروں طرف سے کھیل لیا جائے اللہ اللہ چاروں طرف سے کھیل لیا گیا پیروں کی بارش ہوتی ہے وقت قریب آتا ہے جناب حضرت قاسم جامع شہارن نوش کر لیتے ہیں اللہ اکبر یکے بعد دیگرے تمام جانی سال اللہ اکبر جامع شہارن نوش کرتے ہیں اور نوش کرنے کے بعد میں میدان کربلا میں امام علی مقام سرکار آئے ہیں کیا دیکھا غازی اب پانس نے سکائے سکینہ کو اپنے کندے پلٹکایا ہے جیسے باہر نکلنا چاہتے تھے نظریں اٹھا کے دیکھی ہیں تو کیا دیکھا سامنے میرے بھائیہ حسین کھڑے ہوئے ہیں اللہ اللہ امام فرماتے ہیں اے میرے بھائی غازی اب پاس کہاں جا رہے ہو عرض کرتے ہیں بھائیہ بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے اللہ اللہ زندگی میں پہلی بار سکینہ نے مجھے جھوڑا ہے سکینہ نے کہا ہے اے میرے چچا جو بھی کہا آپ نے سب پورا کر دیا ایک آخری خواہش پورا کر دو اے چچا پھر میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی اللہ اللہ میں نے پوچھا تھا اے جا سکینہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے کہاں میرے بھائیہ کا میرے بھائیہ کو دیکھو دیکھو امام ازگر کو جھولے میں طرف رہا ہے میرے بھائیہ کو دیکھو اللہ اللہ زبان خوش خوچکی ہے اے چچا اپنے بھتی جی کے حالک کو دیکھو سوپ کر کے کاٹے کے مثل ہو گئی ہے چچا تمہیں میری قسم ہے دریا جاؤ اور پانی لے کر کیا ہو حسین فرماتے ہیں اے میرے غازی تم چلے گئے تو بتاؤ اسلامی علم کون اٹھائے گا کہاں میرے آقا میں کیا کروں میں آپ کی مانوں کی سکینہ کی مانوں اتنا سننا تھا امام حسین سرکار کے آنکھوں میں آسو آگئے پہا میرے غازی ابھی میری مت مانو سکینہ کی مان لو اللہ اللہ چلے ہیں حضرت اببان سلم پردار کہاں میرے بھائی آسر پہ امامہ تو باندھو امامہ سجالہ ہے امام حسین نے سیدہ زینم نے آنکھوں میں سرما لگا جا ہے ذرفکار حیدری ہاتھ میں دی ہے حسن مصطفیٰ کے ڈھال کو دیا ہے اور جب چلنے لگے غازی اببان تو امام حسین طرف جاتے ہیں کہتے ہیں اے میرے بچوں باہر نکلو باہر آؤ اے میرے شہزادیوں اے میری بی بیوں اے میرے بچوں آؤ آؤ اللہ اللہ جناہ میرے غازی کا چہرہ دیکھو جس کو علی کا جلوہ دیکھنا ہے وہ ابباس کا چہرہ دیکھ لو جس کو علی کا چاہو جلال دیکھنا ہے وہ آج ابباس کا دیدار کر لو جناب زینم نے کہا تھا میرے بھائی آقا کہہ رہے ہو کہاں میں نے بابا کو میدان جنگ میں جاتا ہوا دیکھا ہے جب علی میدان میں جانے کے لیے تیار ہوتے تھے آج آئے سا لگ رہا ہے کہ جہرہ جناب ابباس کا ہے اور جلوہ در کرار کا ہے جولہ مولا اے کائنات کا ہے اللہ اللہ سرکار سیدنا حضرت ابباس علم پردار میدان میں چلے ہیں تاریخ دوراؤں اللہ اللہ جب سیدہ فاطمہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے سرکار مولا اے کائنات کو بلایا تھا اور بلانے کے بارے میں کہا تھا میرے سرطاج اجازت ہے میرے بر جانے کے میرے انتقال کرنانے کے بارے میں آپ جس اخاتون سے جاہیں شادی کریں پر میری ایک وسیعت ہے کہا وہ کون سی وسیعت ہے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرنا میرے حسن کو تقلیم مت پہنچانا میرے حسین کو رونے مت دینا یہ جب رویں گے تو فاطمہ کو تقلیم پہنچے گی اللہ افکبر کہا اے فاطمہ رسول اللہ کی شہدی آپ آنکھوں سے آسو مت پہائیں میں حسن کا خیال لکھوں گا کہا میرے سرطاد آپ میرے انتقال کے بعد شادی کریں پھر ایسے بہادر خاندان میں کریں جس کے باپ دادا پہلوان رہے ہو پہلوان کی بیٹی لانا پہلوان کی پوچھا اے سیدہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو آپ فرماتی ہیں ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں جب آپ پہلوان کی بیٹی سے شادی کرو گے تو ان کا بچہ بھی بہادر پیدا ہوگا اب جب بچہ بہادر پیدا ہوگا تو میدان کربلا میں میرے بیٹے امام حسین کا وہ صاحب دے گا تاریخ شاہد ہے فاطمہ کے انتقال کے بعد میں مولا علی نے جس خاتون سے شادی کی تھی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے تاریخ میں اسی بچے کا نام آقا عباس علم بردار ہے آقا عباس علم بردار ہے یہ فاطمہ کے دعاوں کا سمرہ ہے اللہ فکر حضرت عباس علم بردار ہے ہم میدان کی طرف چلے ہیں یزیدیوں سے کہتے ہیں یزیدیوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے اے یزیدیوں میرے بچے نے تمہارا کیا بگا رہا ہے دیکھو دیکھو میرے بچوں کو پانی دے دو میں وعدہ کرتا ہوں میدان قیامت میں نانا سے کہ کر کی تمہیں حوزے کاؤسر کا جام پلاؤں گا تک تک کہ عمر ابن سعید نے کہا اے عباس تم پر بہت طرس آ رہا ہے عباس ایک کام کرو حسین کا ساتھ چھوڑ دو ہماری طرف آ جاؤ آو آو ہم تمہیں کسی ملک کی گورنری دلا دیں گی ہم تمہیں تک تو تاز دلوا دیں گی یزید سے کہ کر کی ہم تمہیں سونا اور چانی دلوایں گی علی کے شیر نے گرزدار آباد میں للکارہ او نابکار یزید کے ٹکڑوں پہ پلے والے یزیدی دلال تو کیا کہہ رہا ہے میں فاطمہ کے لال کا ساتھ چھوڑ دو ایسا حرج نہیں ہوگا اب باب فاطمہ کے لال کے قدموں پر اپنے جان کو قربان کر سکتا ہے پر علی کے لال کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہے اللہ فبر کہا پانی دے دو کہاں نہیں ایک ہی شرط ہے اگر تم چاہتے ہو کہ پانی مل جائے تو آو آو حسین کا ساتھ چھوڑ دو حضرت عباس رمبردار فرماتے ہیں یہ تو ناممکن ہے اللہ اللہ آپ نے لشکر کے اندر اپنے گھورے کو ڈال دیا اور جو آیا وہ کٹا گیا جو آیا وہ مارا گیا کوئی بچ کر کے نہ گیا تاریخ شاہد ہے حضرت عباس رمبردار نے اپنے گھورے کو دریا میں ڈال دیا اور جب دریا نہرے پھرات میں گھورا پہنچا ہے پہنچنے کے بعد عباس رمبردار نے سکینہ کے مشکیجے کو پانی سے پھر لیا اور پھرنے کے بار میں حضرت عباس رمبردار نے سوچا اچھا موقع ہے لاؤ پانی پیلوں آپ نے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں پانی کو لیا لینے کے بار میں جیسے ہوت کے قریب لگانا چاہتے تھے تک تک کہ اسی پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آیا سکینہ سوال کرتی ہے میرے چچا بھول گئے نانا جان کی حدیث نانا جان نے کہا تھا پہلے چھوٹوں کو کھلا لیا کرو پہلے چھوٹوں کو پھلا لیا کرو تب کھایا پیا کرو اے میرے چچا دیکھو تو صحیح میرا بیاز گھر پیانس سے ترپ رہا ہے اے میرے چچا تمہیں میری قسم ہے جلدی پانی لے کر کے آؤ حضرت عباس کے آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے سارا پانی پھیک دیا بڑا بدقسمت تھا نہر پرار آقا عباس نے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا آپ اشارت فرماتے ہیں کھوڑی طرح اشارہ کرتے ہیں اے میرے غازی تو تو پانی پی لے اللہ اللہ جانور نے اپنے سر کو ہلایا اور آنکھوں سے آنکھیں ملائی تو آنکھوں سے آنسو برس رہتے کہا میرے آقا میں کیسے پانی پیلوں جب میرا آقا پانی نہیں پیا میں تو حسینی ہوں میرے آقا آپ چلیں اللہ اللہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں میرے آقا امام حسین جب گھوڑا دریا سے پاہن نکلا تو تمام دشمنوں نے آپ کا گھراؤ کر لیا تھا اللہ اللہ کوئی تیر چلا رہا ہے کوئی تلوار چلا رہا ہے کوئی برچی چلا رہا ہے کوئی بھالا چلا رہا ہے اللہ اللہ برچی اور بھالے اور تیروں کی بارش پہ بستے بچاتے ڈھال پر تلواروں کو روکتے ہوئے چلا ہے خدا کا شیر ابباس علم بردار چلا ہے اللہ اللہ آواز دیا میری بھتی جی گھبرانا مت جنا چچا آگیا ہے بیٹا فکر مت کرنا انقریب دریا سے پانی لے کے پہنچ رہا ہے دشمن کی تلوار چل رہی ہے حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں دشمن تیر چلا رہے ہیں حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اللہ جو آپ کے سامنے آجا وہ بچ کر کے نہ گیا انقریب تھا کہ میرے آقا جلدی پہنچ دے اللہ اللہ آق کھوڑے سے کہتے ہیں میرے غازی جلدی آگے بڑھ میری بیٹی سکینہ انتظار کر رہی ہے اللہ افکر جب گھوڑا آگے چلا حضرت عباس علم بردار کہتے ہیں اے میری بیٹی گھبرانا دیرا کھیمے سے نکل کر کے چچا کا چہرہ دے انقریب تیرا چچا آنے والا ہے تب تک کہ عمر ابن سعاد نے کہا اگر آج پانی کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسینی میں پہنچتا ہے تو یزیدیوں پر قرامت برپا ہو جائے گی اے یزید کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے یزیدی لشکر کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو اگر فاطمہ کے لال کے خیمے میں یہ گھینبہ یہ پہنچ گیا سکائے سکینہ پہنچ گیا مشکیجہ پہنچ گیا تو یزیدیوں پر قرامت برپا ہو جائے گی کوئی بھی یزیدی بچ کر کے نہیں جائے گا ایک کام کرو چاروں طرف سے کھیل لو تیروں کی بارش ہو رہی تھی ایک ظالم آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد میں اس نے حضرت عباس کے تاہنے بازو پر تلوار ماری اور جیسے تلوار ماری دہنہ بازو کر جاتا ہے جنابی حضرت عباس نے سکائے سکینہ کو پائیں بازو میں تھام لیا اور تھامنے کے بعد گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ اللہ ابھی چند قدم ہی گھوڑا چلا تھا تب تک کہ ظالم آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد میں آپ کے بائیں بازو کو بھی شہید کر دیا سکائے سکینہ کو حضرت عباس علم بردان نے اپنے داتوں میں پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہاں میری بھتی جی انقریب تیرا چچا تس تک پہنچ رہا ہے اللہ افکبر آواز دیا تب تک کہ ایک ظالم نے تیر کا نشانہ سادھا اور سادھنے کے بعد میں اللہ اللہ تیر چلانا چاہتا تھا ابباس علم بردار کا دل پکار رہا تھا کوئی اپنے زبانے ہار سے کہہ رہے تھے پکارے ابباس اے سکینہ پکارے ابباس اے سکینہ میں پانے لاؤں گا تو خوب پینا کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ سر ابھی میرا کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید آزم اللہ افکبر تیروں کی بارش ہو رہی ہے ایک ظالم نے تیر مارا تیر ہواوں میں فضاؤں میں اڑتا ہوا آیا اور پانی کے مشکی یہ پلگتا ہے پورا پانی پہ گیا حضرت عباس نے آواز دیا اوہ میرے بھائیا حسین اپنے بھائی کی خبر لو میرے آقا جلدی آؤ اپنے بھائی کی آخری فریان سن لو میرے آقا امام دورے دورے تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد میرے آقا امام فرماتے ہیں اے ابباس چاؤ نانا کو سلام کہنا کہتے ہیں بھائیا پیاس بہت لگی ہے کہا مالکِ حوزِ کوسر انقریب تمہیں کوسر کا جام پھلانے والے ہیں اللہ افکبر کہا میری سکینہ کو سلام کہنا اور کہنا اس کا چچا اسے کام اس کے وعدے کو پورا نہیں کر پایا اے سکینہ مجھے معاف کر دو میٹی معاف اللہ اللہ یہ جملہ کہا روح کا پسے انسوری سے پرواز کر جاتی ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اللہ افکبر حضرت ابباس علم پرداد دبچہ میں شہارت نوش کرتے ہیں اللہ افکبر کیا دیکھا خیمے میں جب ابباس کے لاش کو لے کر کے آئی ہیں امام حسین زرکار سیدہ سکینہ آئی ہیں اور آنے کے بار میں چچا کے رخصار پر اپنے رخصار کو رکھ کر کے عرض کرتی ہیں اے میرے چچا اتنا روڑ گئے سکینہ سے چچا میں وعدہ کرتی ہوں اگر میں اس طرح جانتی کہ آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں آپ کو دریا کبھی نہیں بھیجتی اے میرے چچا میں وعدہ کرتی ہوں زندگی میں کبھی نہیں بھیجوں گی اے میرے چچا ایک بار مسکرا کے اپنی بیٹی سے کہہ دو اے بیٹی میں تُس سے ناراض نہیں ہوں تاکہ اتیاسی بھتیجی کے روح کو قرار آ جائے اللہ فقط پر مشیط الہی کہہ رہی تھی اے سکینہ خدرت کا فیصلہ ہے جو دنیا سے جاتا ہے وہ بولا نہیں کرتا ہے حضرت سیدہ زینب آتی ہیں سکینہ کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اللہ اللہ